ہیلو گائز سو گائز اس پرٹیکلر ویڈیو میں میں آپ کو ایک امپورٹنٹ انفورمیشن بتاؤں گا جو کہ آج ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے ابھی تو وہ ہے چیٹ جی پی ٹی اب میں یہ بتاؤں گا کہ اس سے آپ کیسا پیسے ان کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے یہ آپ کو آج کی جو ٹیکنالوجو کی ایرا چل رہا ہے اس میں آپ کو ایڈوانس نولیج دے گا اور کیسے آپ کا ہلپ کرے گا چاہے آپ کی سٹڈی اسٹڈی کے ریگارڈنگ ہو چاہے پھر آپ کالیج کے اسائیمنٹ کے ریگارڈنگ ہو یا پھر آپ کمپنی میں کام کر رہے ہو کوئی پروگرامنگ میں دکت آ رہی ہے اس کے ریگارڈنگ بھی مطلب کوئی بھی دکت ہے یہ جو نیا چیٹ جی پی ٹی ہے اے آئی کا جو ایک نیا پلیٹ فورم لانچ ہو آیا ہے جو ٹرینڈنگ پہ یہ کیا ہے اس کے بارے میں پوری انفورمیشن میں دوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو کچھ نہیں کرنا پہلے گوگل پہ جانا ہے چیٹ جی پی ٹی کو لکھنا ہے اور جب چیٹ جی پی ٹی کو لکھو گی تو ان کی ویب سائٹ آ جائے گی پھر یہاں پہ جو بھی بیسک ڈیٹیل بتائیں گے ان کے بارے میں چیٹ جی پی ٹی کیا ہے اسے تھوڑا بہت پڑھ لینا ہے وہ میں نے بتائی دیا آپ کو چیٹ جی پی ٹی کچھ نہیں ہے ایک آرٹیفیسل انٹیلیزنٹ کا ایک نیا فیچر مان لیجیے جیسے آپ نے سنا ہوگا بوٹ جو ہوتے ہیں بوٹ کیا ہوتے ہیں بوٹ بسکلی ایک طریقے سے ہومن کا کام کرتے ہیں آپ کی جو بھی کوئری ہوتی ہے اسے سول کرتے ہیں ٹھیک ہے تو مطب آپ نے کچھ بھی کوئری لکھی وہ اس کا تورنت کچھ سیکنڈ میں وہ آپ کو سلوشن پروائیٹ کرا دیتے ہیں اس چیز کا تو ایسی یہ جی پی ٹی ہے تو یہ چیز آپ کو دیکھنی ہے چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں تھوڑا اس میں آپ یہاں پہ پڑھ ہوئی سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اپنی ایمیل آئی ڈی دے سکتے ہیں اگر آپ چیک چیٹ جی پی ٹی پلس کے سبکرائبر ہو تو نہیں ہو تو یہاں پہ آپ کو ایمیل دینے کی جہورت نہیں ہے ان کی وہ ویب سائٹ پہ دوبارہ واپس آ جانا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جب آپ واپس آوگے تو نیچے جب آپ تھوڑا سکرول کروگے تو اس کے بارے میں تھوڑا بتا رکھا اسے تھوڑا پڑھ لینا ہے آپ کو لیمیٹیشنز وغیرہ کیا ہے نیچے آوگے تو یہاں پہ لوگ ان کو آپشن انہوں نے دے رکھا ہے نیچے تو لوگ ان پہ کلک کر لینا ہے اب لوگ ان وہی کر پائیں گے جن کا پہلے سے اکاؤنٹ بنا ہوا ہوگا نہیں بنا تو آپ کو یہاں پہ سائن اپ کرنا ہے بیسک ڈیٹیلز دینی ہے کون کون سی ڈیٹیلز دینی ہے آپ کو سب کر کے بتاؤں گا پورا پروسس میں اس ویڈیو میں کر کے بتاؤں گا تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے ایمیل ایڈرس دیکھنا جو بھی آپ کی ایمیل ایڈرس ہے وہ یہاں پہ آپ کو ڈال دینی ہے ٹھیک ہے یہ ویڈیو آپ کو دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ آج کی ٹیکنالوجی ہے اور اگر آپ اس ٹیکنالوجی سے بھاگو گے تو آپ بہت پیچھے ہو جاؤ گے تو یہ چیز آپ کو سمجھنی بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ پورا پروسس میں کر کے بتاؤں گا کیسے آپ کے لئے بینیفٹ ہے کس کس فیلڈ میں آپ کے لئے بینیفٹ ہے کس کس طریقے سے آپ کے لئے بینیفٹ ہے پورا پروسس کر کے بتاؤں گا کیا یہ پلیٹفروم ہے پورا تو یہاں پہ میں نے ڈیٹیلز دے دی ہے چیٹ جی پی ٹی کی میرا ایمیل آئی ڈی اور جب میرا ایمیل آئی ڈی ویریفائی ہو جائے گا تو پھر مجھے ایک ایمیل آئی گیا اور اس ایمیل پہ مجھے جب میں کلک کروں گا تو وہاں سے ویریفیکیشن ہو جائے گا اور پھر میں جو بھی اس کے فیچر ہیں وہ یوز کر سکتا ہوں اور کیا وہ فیچر ہے وہ میں پورا ایسپلین کروں اس ویڈیو میں تاکہ یہ آپ کو ایک ایک بینیفٹ اس سے دیکھنے کو مل سکیں یہ کیسے بینیفٹ آپ کر سکتے ہو اس ویب سائٹ کا اس نیا پلیٹ فرم کا جو لانچ کیا ہے اے آئی نے اوپن سورس پلیٹ فرم ہے مطلب کوئی بھی یوز کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو بس کرنا کچھ نہیں ہے ویریفائی کرنا ہے ایمیل تھوڑا لوڈ ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آگئی ہے مجھے ایمیل اوپن اے آئی اور یہاں پہ میں ویریفیکیشن کر دوں ہا ایمیل کا تو جب یہ ویریفیکیشن ہو جائے گا پھر ہم اس کے جو بھی فیچرز ہیں انہیں ہم یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں سائن اپ کرنا اپنی ڈیٹیلز دینی ہے باسکر چودھری اور جو بھی آپ کے فون نمبر ہے اور جو بھی مطلب یہ ڈیٹیلز مانگئے دے دیجئے جینوین کمپنی ہے جینوین پلیٹ فوم ہے سب اسے یوز کر رہے ہیں کیسے لاکھوں لوگ یوز کر کے پیسہ بھی کمارے ہیں کس کس فیلڈ میں آپ اسے یوز کر سکتے ہو وہ سب میں اس چیز سے بتاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے یہ سب چیز جو میں کمپیوٹر سکرین پہ کر رہا ہوں یہ سب آپ کو کرنا ہے اور جب آپ یہ سب کروگے تو پھر فائنل آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کی فیچر کو یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے پورا آپ دیکھ سکتے ہو سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بجو میں کر رہا ہوں وہی کرنا ہے آپ کو اور آپ کو پورا پروسیس دیکھنے کو ملے گا پوری چیز میں اس میں سپلین کر رہا ہوں تو ویٹ کر یے اوٹی پی ڈال چکا ہوں میں اوٹی پی کے بعد میں یہ پوچھ رہے ہیں آپ کس لئے یوز کرنا ساتھ تو وہ آپ کو سلک کر لینا جو بھی آپ مطلب جو بھی آپ سوچ رہے ہو یوز کرنے کا اب آگیا ہم اس کے ڈیس پورٹ پہ ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ اسے ایک ایک کر کر کریں کہ کون کون چیز کے لئے بینیفیٹ ہے کون کون چیز آپ کو فائدہ دے گی کون کون چیز میں یہ آپ کو اس چیز کو اپنا جو ورک کا لوڈ ہے وہ کم کر سکتے ہو اور جائے کہ اپنی جو ورک کی ایفیسنس اسے بڑھا سکتے ہو اور اس فیلڈ میں جب اتنا کمپیٹس وہاں پہ ایک سٹیپ آگے چل سکتے ہو تو یہ ہم چیز سمجھ نہیں آل ٹھیک ہے تو ہم نے اس کا پہلا فیچر اوپن کیا ہے دیکھ لیتے ہیں اس فیچر میں کیا ہے اوکی تو اس فیچر میں کچھ نہیں ہے یہ کوششن اور آنسر فیچر ہے تو اس میں آپ کی آئے کہ آپ اس کچھ بھی کوششن پوچھ لیجی یہ سیکنڈ آپ کو کوئی بھی آنسر دے دے گا ڈیمو کر دیکھ ہم کچھ بھی کوششن پوچھ دے ہیں کی what is چیک جیسے میں نے پوچھ لیا what is چیک چیک کیا ہے تو دیکھ لینا چیک کے بارے میں بتا دے ہوں جیسے کی what is what is یہ آن لائن میتھر ٹو آن منی تو یہ ڈیفرن ڈیفرن آن لائن میتھر بدا دے گا پیسہ کمانے گے پس آپ کوششن لکھنا ہے اور سمیٹ پر کلک کرنا ہے یہ آپ کو آنسر شو کر دے تو اتنا بہترین یہ اے آئی نے لانچ کیا ہے یہ بہت ورکنگ لوڈ کم کرنے والا ہے لوگوں کو اور اسے بہت کادار میں لوگ یوز کر رہے ہیں تو آپ بھی اسے یوز کیجئے اب جیسے میں لکھ what is انسٹیگرام اور سمیٹ پر کلک کیا تو انسٹیگرام کے بارے میں بتا دے گا کیا ہے جو ان لوگوں کے لئے بہت بینیفیٹ ہیں جو آج کی ڈیٹ میں سکول میں سٹوڈنٹ ہیں کالیج میں سٹوڈنٹ ہیں ان کے پاس بہت جیادہ ورکلوڈ ہے تو اپنے اسائیمنٹ کے کوششن یہاں پر ڈال سکتے ہیں اور انہیں انسر مل سکتا ہے انسر کر وہ اپنے اسائیمنٹ سمیٹ کر سکتے ہیں تو ان کا ورکلوڈ بہت کم ہو جائے گا اور ارننگ کے لئے کیسے ادھر سے بینیفیٹ ہے وہ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ لکھائے اوٹ ہوئی ان منی فرم چیٹ جی پی ٹی تو اس میں کوششن لگ دیا اور اس کا آنسر آ جائے گا جی پی ٹی پلیٹ اس نے ریٹیلز دے دیا میں تو ہم اسے بند کرتے ہیں دوسرا فیچر اس کا ہم اوپن کر کے دیکھتے ہیں دوسرا فیچر اس نے بہت سارے فیچر ہیں آپ اس میں ایکسپلور کر سکتے ہیں جو بھی آپ کمن کریں آپ ایک ایک کر کے آپ ایکسپلور کریں یہ پلیٹ فرم آپ کو جرور یوز کرنا چاہیے یہ بیسکلی کچھ نہیں ہے یہ ایکسٹرک کیورڈ مطلب ایک بہت بڑا ٹیکسٹ ہمیں ملا گیا اور اس میں جو کیورڈ ہوتے ہیں وہ ایکسٹرک کر کے ہمیں لائن اپ دیتے گا چیتنے بھی کیورڈ ہوگی اب ہم خود اپنا کچھ ٹیکسٹ کہیں سے لیتے ہیں ایک میں میں لکھا ایسے اون کا میں نے ایسے لکھ دیا اور اس میں جو ایمپورٹنٹ کیورڈ ہیں وہ مجھے فائنڈ کرنے تو میں نے گوگل پہ گیا ایسے اون کیا اور میں کچھ یہاں سے مطلب ڈیٹا لے لیا اور یہاں سے کوپی کیا اور وہاں پہ پیسٹ کر دیا جا ٹھیک ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے بینیفیشل ہے فور اگزامپل مال لیے بہت بڑا ڈاٹا ہے بہت زیادہ ڈاٹا تو اس میں سے کیورڈ سیلٹ کرنے ہے تو اس طرح سے آپ یوز کر سکتے ٹھیک ہیں اب ہم گرامر کریکشن کے لئے کافی لوگوں کی انگلیس جو کمجور ہوتی ہے تو اس کے لئے بہت بینیفیٹ ہیں فور اگزامپل آپ نے کوئی translation کری فور اگزامپل آپ نے کچھ بھی بات کری انگلیس میں ٹھیک ہے اور آپ کو یا پھر آپ میل میں آپ نے دیکھا ہوا کہ آپ میل کر دیو کمپنی کو یا پھر اپنے دوستوں کو کو یا گرل فرنڈ کو یا وائف کو یا کسی کو بھی اور یا کمپنی کو جیسے کہ آپ کی اکاؤنٹ ڈیوک ڈو ہیں بات لے بھائی کی اکاؤنٹ ڈیوک ڈو گئے تو آپ اس میں آپ ایمیل کرتی ہو تو اس میں کیسے آپ ایمیل کریں صحیح گرامر آپ سپیلنگ آپ یوز کر رہے ہو صحیح ٹینس آپ یوز کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو یہ سب چیز آپ کو بتا دے گا تو جیسے کہ آپ یہاں پر لکھ رہے ہو کہ ایمیل میں جیسے کی لکھ رہا ہوں تو یہ میں غلط لکھ رہا ہوں یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ ڈیٹیک کر پائے گا یا نہیں تو میں اس لئے یہاں پہ ایمیل غلط لکھ رہا ہوں غلط ٹینس میں لکھ لکھ رہا ہوں گلط سپیلنگ میں لکھ رہا ہوں یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ پلیٹ فرم کیا ایبل ہے کریکٹ سپیلنگ فائنڈ کرنے کے لیے کریکٹ کر پاتا یا نہیں تو اب دیکھتے یہاں پہ کوپی کر لی ہے ہم نے اور یہاں پہ ہم پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم پیسٹ کر دیں گے اور سب میٹ کر دیں گے تو دیکھ نا یہاں پہ جتنی بھی incorrect correct solution آپ کو یہاں پہ پروائیٹ کر دے گا یہ دیکھ تو اتنا پینیفیٹ یہ دے رہا ہے مطلب جس کا کوئی مطلب نہیں دو سیکنڈ میں آپ کو ریزر مطلب آپ 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 کو اتنا سرچ کرنے کی جہورت نہیں یوٹیوب پہ کی how to رائٹ ایمیل correct ایمیل to for job interview یہ سب جیسے آپ لکھتے جو بھی صحیح اس کا pronunciation یا line ہوگی یا tense ہوگا وہ یہاں پہ بتا دے گا اب دوسری چیز اس میں explore کرتے ہیں بہت ساری چیز ہے آپ خود explore کرنا تو آپ کو اور زیادہ پتا چلے گا یہاں پھر بہت سارے coder ہیں میرے subscriber یا بہت سارے لوگ ہیں جو coding کرتے ہیں اور انہیں problem آتی ہے انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میرا جو code ہے وہ کہاں problem دے رہا ہے مطلب وہ کیا کر سکتے ہیں پہ code کو copy کر سکتے اور submit پہ کلک کر سکتے تو code کا detection ہوگا وہ یہاں پہ آ جائے گا کہ جو بھی error روگی وہ سب یہاں پہ سو ہو جائے گی تو یہ coding کے لئے بہت benefit ہے اب تیسری چیز ہم آہ تھوڑا explore کرنے کی کوسس کرتے ہیں آہ اچھا تو اب جیسے کہ تیسری چوتھی چیز یہ ہے کی science fiction book for example ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ trending میں کون سی book چل لیے تو یہ answer دے دے گا یا پھر ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ مجھے horror movies پسند ہے تو میں نے لکھا top 10 horror based movies book ٹھیک ہے تو وہ submit پہ کلک کرے گا تو top 10 books دکھا دے گا جو horror پہ ویز ہے اور اگر آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ جو کرکٹ دے رہا ہے information کی نہیں تو کوئی بھی کوپی کرو گوگل پہ جاؤ اور وہ enter دباؤ تو وہ بتا دے گا کی کیا ہے کس چیز کے بارے میں تو دیکھیں یہ basically horror based novel ہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو بھی information پروائیڈ کرا رہا ہے تو اس سے پیٹر پلیٹ فورم آپ کو آج کی ڈیٹ میں کہیں نہیں ملے گی بہت بہت رین ٹیکن جو بھی آپ کی دکھت ہے وہ بدن ٹو سیکنڈ کہیں سے بھی آل آور در ورل ہو آپ سول کر سکتے ہو اب جیسے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں چیٹنگ کرتے ہیں آج کی ڈیٹ دیکھو کیسے دے گا وہ آج 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 تو میں آج 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 پیار میں پوچھا کی مطلب ایک طریقے سے آج آج میرا دوست ہے جو پوچھ رہا آج 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 باٹ وہ میں ہوں میرا پوچھا can you call me after some time تو میں کیا جواب دوں گا میں bought ہوں تو میں کیا جواب دوں گا sure one time would you like me to call تو اس سے کیا آج دیکھو کتنی مست ہے انگلیز 12 p.m i want to talk with you on some topic تو اب میں جو ہوں جو کی بوٹ ہے تو وہ کیا انسر کرے گا no problem i will give you a call at 11 p.m what topic would you like to discuss تو مطلب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں کوئی دوسرا human دوسری سائد سے جواب دے رہے ہیں تو اس سے بیٹر آپ کو کہیں پلیٹ فوم نہیں ملے گا آج کی ریٹ میں اور جیسے انٹرویو کوئشن بہت ساری لوگ جو انٹرویو میں پاس نہیں ہو پاتے بکوز انہیں کوئشن ہی نہیں دینے آتے ہیں صحیح طریقے سے انگلیز غلط کر دیتے ہیں تو ہم یہاں پہ دیکھو انٹرویو کے بھی کوئشن ڈیمو دیکھیں گے جیسے پہلا بہت فیوریٹ ٹوپک ہے کوئشن ہے انٹرویو کا کہ تیل می آباؤ یورسیل تو یہ آنسر کرے گا آئیم آوٹ گوئن پرسن ہو لف ٹو ٹریول یہ سب چیز یہاں پہ آنسر کر دیکھ تو یہاں سے آپ یہ لائن اٹھا کے وہاں پہ اپنے انٹرویو میں آنسر کر سکتے اب انٹرویو میں دوسرا کوئشن پوچھا ہم تمہیں ہائر کیوں کرے تو پوچھ سکتا ہے ہم تمہیں ہائر کیوں کرے تو اس کا آنسر دے دے گا کہ یہ مطلب اس طریقے سے آنسر دے رہا ہے کہ ایک امپریشن کریٹ ہوگا سامنے والے انسان پہ جو پڑھے گا کوئشن کو پھر تیسری کوئشن پوچھ سکتا ہے تو یہ اس کا بھی آنسر دے دے گا کی کیوں مجھے کانڈیڈیٹ سے الگ بناتا ہے کون بناتا ہے تو یہ پورا مطلب اس کا بھی آنسر دے دے گا تو یہ بہت بہترین پلیٹفورم ہے آپ کو جرور ٹرائ کرنا چاہیے ورنہ آپ آج ٹیکنولوجی میں بہت پیچھے رہ جاؤ گے سچ بتا رہا ٹھیک ہے آپ آن لائن ارننگ ایپ مانگتے ہو آن لائن ویب سائٹ مانگتے ہو وہ بھی میں لالتا رہتا ہوں ویڈیو بٹ یہ جو ایپ ہے جو آیا ہے پلیٹفورم اس کا آپ کو یوز کرنا چاہیے آپ بہت لائف میں آگے چلے جاؤ اگر نہیں کرو گے تو بہت پیچھے رہے جاؤ آپ جیسے میں نے لکھا کی آپ کمپنی سے کیا ایکسپٹ کرتے ہو مطلب کیا ایکسپکٹیشن ہے آپ کی کمپنی سے تو وہ اس آنسر ہے یہ ایک انسان کی سوچ ہے یہ نہیں کی کچھ بھی آنسر دے رہا ہے تو یہ چیز سب سے امپورٹن چیز ہے یہ چیز سمجھنے والے چیز ٹھیک ہے فرینڈز تو یہ پورا آپ کو یہاں پر ایکسپلور کرنی بڑھیں چیز ہے تب ہی جا کے آپ کو یہ پورا سمجھ آئے گا کی یہ ہے کیا اور بینیفٹ تو اتنا ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا اس کا کتنا بینیفٹ ہے چاہے کچھ بھی چیز ہے اتنا بینیفٹ ہے اس کا بہت چالی بینیفٹ ہے جیسے کہ میں آپ کچھ کوشن پوچھ کہتا ہوں کی وہ ہمارے پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ کون ہے تو یہ اب اس کا بیان سے بتا دی تو اس نے بتا رامنات گوپنگ تو بیسیکلی یہ جو بتا رہی ہے رامنات گوپنگ یہ پریویس ڈیٹا کی اکورڈنگ بتا رہی ابھی کہ ڈیٹا کی اکورڈنگ نہیں بتا رہی اس کا مطلب یہ ڈیٹا ریگارڈنگ سم ڈیٹا انہوں نے سسٹم میں اپڈیٹ نہیں کر آئے اگر میں یہ پوچھوں تو رامنات گوپنگ ہی بتائے گا کیونکہ انہوں نے یہ سسٹم میں اپڈیٹ نہیں کی ہے دیکھ میں پوچھتا ہوں پرائیم منسٹر آف انڈیا پرائیم منسٹر آف انڈیا بہت سالوس ہیں پریزیڈنٹ آف انڈیا بھی چینج ہوئی ہے آپ سب کو پتا ہوگی دروپتی مرمو تو یہ ہے سب کو پتا انڈیا کے کون ہیں ناریندر موڈی ہیں اور بہت سالوس ہیں دو تس سک ہو گیا تو یہ ابھی بنایا تو یہ ڈیٹا اس میں پہلے سے ہی ہوگا تو ناریند موڈی بتایا گا بلکل صحیح کیونکہ یہ ڈیٹا ابھی ہوا ہے تو یہ مطلب یہ ابھی پہ نہیں ہے بہت پرانا ہے اس وجہ سے یہ انہوں نے انہاریندر موڈی بتایا بلکل صحیح اب ہم پتہ کر دیتے ہیں دوسرا کوششن how to clear ssc cgl exam تو یہ اس کا بھی آنسر مطلب جو بھی آپ دنیا میں کوششن ہیں وہ آپ اس سے پوچھ سکتے ہو یہ بتا دے گا اب آپ کہو گے کہ یہ آنسر لہتا کہاں سے دیکھو یہ ایک مسئن ہے جس میں پہلے سے ہی کوششن کے آنسر چھوٹے چھوٹے پروگرام بنے ہوئے ہیں تو جیسے آپ کوششن پروائیٹ کرا دیتی آنسر یہ اے آئی کا ایک فیچر ہے بہت امپورٹنٹ ٹیکنالوجی ہے اس کو آپ کو یوز کرنا چاہیے آج کی آرے میں تا کی آپ کو سمجھ آئے کی دنیا میں چل کی رہا ہے اور دنیا میں بہت چیزیں ہیں سمجھ نیلیے تینک یو سو مچ پیچ Reaper پیچھیں جب سمجھ سمجھ دنیا بہت خاتل سمجھ